بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج رات اور اکالتوار کے روز موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں اس وقت کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق شمال مشرقی پنجاب مشرقی پنجاب کے تمام علاقوں میں توفانی بارشیں اور کہیں کہیں یالہ باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس وقت فورٹ آباس دراورڈ ڈونگا بونگا بہاول نگر کسور نارو وال سمیت ملحقہ علاقوں میں کہیں کہیں بارشوں کا عمل شروع ہو چکا ہے جبکہ گلگت بلتستان سمیت کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرہ چمکے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اگلے چند گھنٹوں آج رات اور کالتوار کے روز بارشوں کا سلسلہ ملک شمال مشرقی وستی اور بالائی علاقوں سمیت مختلف علاقوں میں بارشوں کا سبب بنے گا اور اس دوران مختلف علاقوں میں یالہ باری بھی متوقع ہے اس دوران پنجاب کے شمال مشرقی بالائی علاقوں خطہ پٹوہار سمیت انڈین بارڈر سے منسلک تمام علاقوں میں زبردست بارشوں کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق اتوار کے روز صبح پنجاب کے علاقوں راولپنڈی، اٹک، چکوال، جیلم، خوشاب، جہراباد، منڈی، بہاودین، حافظ آباد، گجرانوالا، سرگودہ، گجرات، میاوالی، سیالکوٹ، ناروالا، لاہور، کسور، اوکارا، شیخوپورا، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبا، ٹیکسنگ اور ساہی وال سمیت مختلف علاقوں میں گرہ چمکے ساتھ بارشوں کا امکان ہے اس دوران بہاون لگر، بہاون پور، رحیم، یارکان اور ملحکہ علاقوں میں بھی کہیں کہیں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ممکن ہے ذکر کیا جائے صبح خیبر پختون خاکا جس کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبر علود رہے گا اس دوران دیر، چترال، سوات، مالکان کوستان، شانگلہ، مان سہرہ، بڑگرام، نوشہرہ، چارصدہ، باجوڑ، کرم اجنسی، وزیرستان اور ملحکہ علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہماؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے چاندیک علاقوں میں یالہ باری بھی ممکن ہے جبکہ ذکر کیا جائے صبح بلوچستان کا جس کے علاقوں یوب، زیارت اور لورلائی سمیت ملحکہ علاقوں میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے تاہم بیچتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا صبح سندھ کے تمام علاقوں میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک اور گرم رہے گا جبکہ اسلام آباس سمیت کشمیر اور گلگر بلسلسان کے تمام علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان ہے حاضر ہوں گے نئی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ